تو بھئی جس پارٹی کا جھنڈا ہوگا دروازے پر لوگ سمجھ جائیں بتانے کی ضرورت نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں یہ فلا والا ہے یہ فلا والا ہے فلا والا ہے یار یار رسول اللہ کا جھنڈا لگا دو دنیا دیکھ کر کہے گی یہ کسی پارٹی کا نہیں یہ مصطفیٰ کی پارٹی کا ہے یہ امام حسین کی پارٹی کا ہے اور اگر جھنڈے سے چڑھو گے تو سن لو بخاری شریف کی حدیث ہے آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دنوں کا جھنڈا جھنڈے کی عظمت کیا ہے بخاری سے سمجھا رہا ہوں بخاری کی حدیث دے رہا ہوں جھنڈے سے کہا بچ کے جاؤ گے آقا فرماتے بخاری کی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ کے عرص کے بازو میں اللہ میری کلسی لگائے گا میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور میرے جھنڈے کے نیچے وہ ہوں گے جو میرے ساتھ جنت میں جائیں گے جو میرے ساتھ جنت میں جائیں گے آقا فرماتے میرے جھنڈے کے نیچے وہ ہوں گے اور یہ جھنڈے سے وہ بچے جس کا لباؤ الحمد سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم سننی یا بھی جھنڈے والے ہیں وہاں بھی سبحان اللہ لگاؤ گینا اپنے گھروں پہ جھنڈے انشاءاللہ یہاں جھنڈے لگاؤ وہاں لباؤ الحمد کا سایہ سبحان اللہ لباؤ الحمد کا سایہ ملے گا انشاءاللہ گیارہ جنوری کو بلبلے باغ مدینہ آنے والے سنیچر کو شیخ اسمان ہائے اسکول میں آ رہے ہیں جس نے آمد رسول منائی جائے گی سبحان اللہ سبائیں گے نا انشاءاللہ برکار کی آمد 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 مطفیٰ مرحبا آمد مطفیٰ مصیبت سے نجات پانا ہے تو یہی کرتے ہیں لیکن نماز کی پابندی کے ساتھ کرتے رہو نماز چھوڑ کر نہیں کرنا نماز کی پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کے ساتھ at